الحمد للہ وکفا بالصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ سے بھی ساق کیا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھیک دیا اٹھا کر بلکہ ان کی اکثریت ایمان سے خالی ہے جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمان حقیقی ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے دون اب ان کو چراغ لخ زیبا لے کر وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولُ مِنِنْ دِلَّهِ مُسَدْقُ لِمَا مَا هُمْ نَبَذَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ پھر وہی بات اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مُسَدْقُ لِمَا مَا هُمْ اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے نَبَذَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا عَزُّهُ رَحِمْ ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا قَانَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ان جانے سے وہ کر رہے گئے نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا ملے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں ابھی دیکھیں گے تیل دیکھو تیل کی دھال دیکھو قَانَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسے انہیں علم نہیں اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو ٹونا ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اتنا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائے یہ تو مل جائے گا یہ دندے ہمارے ابھی چلنا ہے خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انویس کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا تو وہاں بھی کیا ہوا وَالتَّبَعُوا جَبْ دِين کی اثر حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ماتتلو شیعاتین وعلی ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالی نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کوئی مل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تخریب کاری ہے وَالتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شیعاتین وعلی ملک سلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمان وَلَا كِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُوا اور سُلُو شیعاتین سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لذب لے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر رہے ہیں وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمان وَلَا كِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُوا يُعْلِبُونَ النَّاسَ السَّحِرُ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو کچھ ناغل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے پرانا عراق بیبلونیا نبو کا نظر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جمع ہے تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے بری طریقے سے گھر کر چکی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تعویز اور دھاگے اور کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِذَعْرِينَ بِهِ مِنَحَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا بِذنِ اللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنِ رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسبابِ طبعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہِ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِذَعْرِينَ بِهِ مِنَحَدٍ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے مذررت مخش تھی ذررت پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْآهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبَيْسَ مَا شَرَوْبِهِ أَنفُسَهُمْ اور بری تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَعُونَ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَةٌ مِّنِنِ اللَّهِ خَيْرَ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُونُوا لَائِنَا وَقُونَ ذُرْنَا وَاسْمَعُونَ اب ایک اور مثال ان کی وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا سمعنا وَاقَعِدَا اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیریں اثر لوگ اور وہ آگئے ہیں مسلمانوں میں بھی اب ان کا معاملہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعائنہ حضور درہ ہماری رعائت کیجئے بات کو دوبارہ دھورا دیجئے ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین رعائنہ اے ہمارے چرواہے گویا کہ دل میں خوش ہو رہے خباست نفس اس کو غذابیل رہی ہے ہم نے تو رعائنہ کہہ دیا کسی نے اگر ٹوک دیا بابا میں نے رعائنہ کہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے یہ انداز تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایوہ الذین آمنوں سے ہے لیکن اصل میں روح سخور ابی بن اسرائیل کی شرارت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رعائنہ وقول انذرنا بس معوہ دیکھو تم اس لفظی کو چھوڑ دو اہل ایمان تم مت کہا کرو رعائنہ تم کہا کرو انذرنا اے نبی ہماری طرح توجہ فرمائیے یا ہمیں محلت دیجئے نظر کے دونوں معنی ہیں دیکھنا ہمیں دیکھئے اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے ذرا سی محلت دیجئے وسمعو اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورتی پیشنا ہے ولی الكافرین عذاب العلیم اور ان کافروں کے لئے تو درناک عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْتِقِينَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے یہ اہلِ کتاب بھی اور مشرقینِ مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں حسد کی آگ میں کہ یہ قلابِ پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا یہ آخری منصب نموط کا جو ہے خاتم النبیین یہ منصب جو ہے یہ نے کیوں مل گیا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے وَاللَّهُ يَقْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ حالت یہ اللہ کا پراروگیٹیو ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے یہ اس کا فیصلہ ہے وَاللَّهُ ذُوَ الْفَضْلِ عَظِيمُ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْنُسِهَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِسْلِهَا ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے ایک تو ہے ننسخ منسوخ کر دینا ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محب کر دینا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْنُسِهَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں اَوْمِسْلِهَا رکھتا ہے اس سے ہر شئے کا اختیار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے پادشاہی ہے آسمان ورزمین کی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِوَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَتْفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ